اسلام علیکم دوستو میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد شرید اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل انکوڑ دوستو درستگر میں نے پریس دو تین ویڈیو اپلوڈ کر دی ہیں ویڈیو ویب سائٹ ڈیزائننگ کے حوالے سے بغیر ٹائم بیشت کے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کی ویڈیو میں ہم کیا سیدھیں ویڈیو میں ہم سکھیں گے ویڈیو میں سکھیں گے ویب سائٹ ڈیزائننگ اور جیو لپنٹ کے ساتھ گے لاغ ان کرنا پر اکاونٹ پر آنا فرمانا سکرپٹ و ڈیٹی بیس کو کمبائن کرنا ایسے جنب آج کیا ہم اس ویڈیو میں سکھیں گے ویڈیو میں بتاؤں ہوں pirس ایک جس میں آپ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے ویڈیو میں تقریبی ٹیزے گا جس میں آپ ایسے پلیٹ فارمز سے بڑس کر سکتے ہیں جیسے ہی اکثر میں نے یہ observe کیا ہے کہ جب ہم آپ ڈیویلپنٹ کا نام لیتے ہیں یا آپ ڈیزائنی کا نام لیتے ہیں تو لوگوں کے دواب میں سب سے پہلے یہ چیزہ جاتی ہے کہ ہمیں کوڈنگ کرنے پڑے گی اس کو ڈیویلپ کرنا پڑے گا سو ورڈ پرس ایک ایسے چیز ہے جس میں آپ کو کوڈنگ کی ضرورت نہیں ہوگی اپنے بیڈنگ چیزوں کو یوز کرنا ہے اپنے کریٹیو مائنڈ کو یوز کرنا ہے اور اپنے ایک اپس ایٹ ڈیزائن کرنی ہے سو اس کو یوز کرتے ہو آپ فریلائنسنگ پلیٹ فارم اپ پر فائبر اور اوہر بھی کام کر سکتے ہیں اور ان کر سکتے ہیں سو سب سے بیسک کے جو سٹیت ہمارا ہے ورڈ پلیٹس پر ایک کام کرنے کا وہ ہے کہ ورڈ پلیٹس کا سکرپ ڈانلوڈ کرنی ہے آپ نے سکرپ کیا ہوتی ہے بسکلی کہ بیلڈنگ چیزیں جتنی بیلڈنگ چیزیں ہیں وہ جی جگہ پر سٹور ہوئی اس کو کرتے ہیں ورڈ پلیٹس سکرپ میرا ہم خود سے دلاؤ نہیں سکتے اس لیے ہمیں سکرپ ڈانلوڈ کرنے پڑا ہی دوسری جو امپارٹن سٹپ ہے یا چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ ان سکرپ کو یا ان میرا کریں گے یا جو سکرپ ہمیں چاہیے ہوگی جس پر کام کریں اس کے لیے ہم سرور چاہیے اور وہ سرور ہم لوکلی ڈانلوڈ کریں گے جس کا نام ذہن سرور پریویس ویڈیو میں میں نے سرور ڈانلوڈ کرنے کا پہلات رکھا آپ کو بتا دیا ہو رہا ہے امین سٹپ یہ ہے کہ ہم نے سکرپ کو ڈیٹر بیس کے سب کونیکٹ کیسے کرنا ہے کونیکٹ کیسے کرنا ہے یہ امپارٹن سٹپ ہے اور امپارٹن یہاں پر چیز ہے کہ اس کے بڑھال ہم آپ ایک کام کریں سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بیسکل یہی کام کرنے جا رہے ہیں کہ ہم آپ کو سکرپ ڈانلوڈ کرنا اس کو ڈیٹر بیس کے سب کونیکٹ کرنا اور اس کو لاغن کرنا اکاؤنٹ سٹ کرنا اور یہ سب چیز ہیں میں آپ کو اس کی ویڈیو میں اسی ویڈیو میں بتاؤ رہا ہوں سب سے پر ہم جلتے ہیں ورڈپرس کی طرف اس کے جو ہمیں چاہیے ہوگا وہ انٹرنیٹ چاہیے ہوگا آج کی ویڈیو کیلئے سب سے پہلے آپ نے لوکل ڈسک سٹریم میں جانا ہے وہاں پر آکر آپ نے زیم سرور کا جو فولڈر بننے کا اس پر جانا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ایش ڈی ڈاکس والے فولڈر پر جانا ہے یہ جو یہاں پر شہو رہا ہے اس جگہ پر یہاں پر جانے کے بعد آپ زیم اب یہاں پر آنے کے بعد آپ نے ایک فولڈر بنانا ہے اپنی پروجیٹ کے نام سے جو آپ پروجیٹ بنائیں گے جو آپ ویب سیٹ بنا رہے اس کے نام سے یہاں پر میں فولڈر بنا لیتا ہوں میں لکھتا ہوں فولڈر بنا لکھتا ہوں اس فولڈر میں آپ نے تمام کی تمام جو آپ چیلیں کریں گے وہ اس فولڈر میں سٹور ہوں گے میں لکھ لیتا ہوں فولڈر کا نام یہ میرے پولڈر کا نام ہے اور یہ میرے پروجیکٹ کا نام ہے جو میں اس میں پروجیکٹ کروں گا یہ ہمارا ایک فولڈر بنی کے دیٹا بیس کے اندر زین سرور کے اندر سو ہم جلتے ہیں خروم سکرین کے اوپر یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں www.wordpress.org جب آپ یہاں پر آ جائے گا یہاں پر آپ اسامنے اوپر آپ پر نظر آ رہا ہوگا go to wordpress آپ نے وہاں پر کلک کر دینا ہے جب کلک کریں گے نیچے آئیں گے آپ کے سامنے دو سرور ہوں گے آپ اس پر بھی کام کر سکتے ہیں لیکن ہمارا پاس ایک لوکل سرور ہے یہاں پر ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے یہ بیسیکل تیسٹ آپ تھا ہم نے سکریپٹ ڈاؤنلوڈ کر دیا جیسے ہم ڈاؤنلوڈ پھیکک کریں گے وہ ہمارے پاس ڈاؤنلوڈ ہوگا پھر ہم اس کو فولڈر میں جا کے اوپن کریں گے جیسے ہی اوپن کریں گے سب سے ہم اس کو انزیپ کریں گے ایکسٹریکٹ ہے بھی کلک کریں گے اور جہاں پر ہمارے پاس انزیپ ہو جائے گا یہ انزیپ 100% ہوگا چلیں گے انزیپ ہمارے پاس ہو گیا ہے تو ہم اس فولڈر کو اوپن کریں گے اور اس میں جتنی بھی چیزیں ہم اس کو کانٹرول اے کر کے کانٹرول سی کرے کاپی کر کے ہم زیم فولڈر پہ جائیں گے لوکل ٹکسی میں وہاں پر ایشٹی ڈاؤکس میں جائیں گے وہاں پر جو ہمارے پرجیٹ کا نام دکھاؤ گا اس کو اوپن کریں گے اور یہاں پر اس کو ہم پیسٹ کرتے ہیں یہ جا ہو گیا کہ ہم نے تمام چیزوں کو جو ورڈپرس کی سکرپٹ میں چیزیں ہیں اس کو ہم نے اپنے پروجیکٹ میں آ کر کوپی کر دیا ٹھیک ہو گیا یہ سیمپل سٹپ ہے نیکسٹ اپ آپ نے کہا کرنا ہے کہ آپ نے جانا ہے لوکل ہوسٹ سلیش 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 پی پی مائی ایڈ میں سکرپٹ پر آپ کو شو بھی ہو جائے گا ہم یہ کر کے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس ایک وقت شو ہو جائے گی ہمارا کام کیا ہے کہ سب سے پہلے ہم نے ڈیٹا بیس کا نام سلیش چار سٹپ ہم نے کرنا ہے اس میں سے پہلا سٹپ ہے ڈیٹا بیس کا نام دینا ٹھیک ہو گیا اپ ڈیٹا بیس ہم نے یہاں پہ کرنا ہے تو یہاں پر آپ ڈیٹا بیس پہ کلک کریں گے اوپر اس کے بعد یہاں پہ نام لکھ دیتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں آمیر سلیش ڈی بی میں زوم کر لیتا تھوڑا سا پھر دیکھیں آپ ڈی بی آگیا اور میں آگے کریئیٹ پہ کلک کر دیتا ہوں اور کچھ نہیں کرنا آپ سے صرف کریئیٹ پہ کلک کرنا ہے یہ ہمارا ڈیٹا بیس بن گیا ہے ہمارا ہوں گیا ہے اور ہمارا سکرپٹ یہاں پہ کپی ہو گئی ہے ہمیں کنفرم کر لے تو ہم کپی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کے بعد آپ نے یہ کہنا ہے کہ آپ نے جو اپنے پروجیکٹ کا نام لکھا ہوگا جہن سرور و لوکل لسٹی میں آکے اچھی ڈاکس کرنے تو اس کو آپ نے کپی کر لے آپ اس کو کپی کریں گے تو آپ آئیں گے کے بعد آپ کے پروجیکٹ کا نام ہمیں کپی کرنے کے بعد آپ کو کرون کرو رویت جانا ہے یہ آپ نے آپ کو پرولیتنا ہے کروکر؟ 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 کروکرے پروجیکٹ کا نام دیکھنا جیسے میں نے لکھا ہوا تھا امیر ویب سائٹ 1 آپ پر وہ لیکن سیرچ کر رہا ہے جیسے ہم سیرچ کریں گے آپ کا ذہن سب اس کو ویب سائٹ کو اکسیس کر لیے جائے گا ٹھئی ہو گیا اور سیرچ کر رہے گا اچھا ٹھئی سیرچ کرنے کے بعد آپ کے سامنے جو اپنے 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 اکاون کرنے یا نوش شروعывает ہمارا دیٹا بیس کا نام سerٹ کر رہے lorsquے دائٹ ای بیس کا نام سٹ گھitted لگن پر ہم جاتے ہیں کہ یہاں پر آپ نے کہنا کہا کہ دیٹر بیس کا نام ہمارا کیا تھا امار ڈی پی ٹھیک ہو گیا اچھا یہاں پر جو یوزر ڈیٹر بیس میں ہے یہاں پر جو یوزر نیم ہے اپنے یوزر نیم اپنے حساب سے دکھ لینا ہے جیسے کہ امار ویسائیڈ کچھ بھی آپ نے دکھ لینا ہے اگر آپ کسی آٹل جو دیٹر بیس سرور پر یوز کرتے ہیں لیکن یہاں پر آپ چونکہ لوکل سرور یوز کریں یہاں پر آپ میں دکھنا ہے روٹ کیونکہ زہن میں ایک لینکس بیس سسٹم ہے اس لئے اس کا جو بائی ڈیفارٹ سرور ہوگا یا اس کا جو یوزر نیم ہوگا وہ ہوتا ہے روٹ اگر آپ زہن میں ایک وینڈو بیس سرور ہوتا تو یہاں پر آپ لکھتے ایڈمنسٹریٹر ٹھیک ہو گیا یہاں پر آپ لکھیں گے روٹ پر آپ لکھتے ہیں پاسورٹ ہم ٹھیک ہو گیا چونکہ ہم لوکل بیس پر لکھتے ہیں سو آپ کو پاسورٹ بیس دروں جہاں پر نہیں پڑے گی پاسورٹ بیس دروں آپ اس کو بلنگ رکھ رہنا ہے اس کو بلکل ہوگی دیتے ہیں اس کے بعد لوکل ہسٹ کو لوکل ہسٹ کیلنیں دینا آپ میں کسی کامل پیپر انگیز ہے ایک کیا چیز ہے یہ کیا کہ یہ سکیورٹی کیلی ایک لکھتا ہے ٹھیک ہو گیا جیسے تیبل پیچھے آپ کا نام آجائے گا am under slash content اس حساب سے آپ کا نام آجائے گا سو یہ سیکیور رہے کا اکھوٹی بھی سائنن کے اوپر آپ کلک کریں گے یہاں پر آپ آ رہیں گے یہاں پر آپ نے کلک کرنا ہے رن translation پر کلک کر دینا آپ ٹھیک ہو گیا یہاں پر میں کلک کر دیتا ہوں جب میں اس کلک کر دیتا ہوں جب میں اس کلک کریں گے جب میں اس کو کلک کروں گا تو یہاں پر میرے پاس آپ کے ایک فام کھول دائیا گا فام میں آپ کے پاس پر آپ ویگر ہو گیا یوسرنای میں کچھ دیتا ہوں اس پاسکے!!! حسões کھی ایڈمن دیتا ہوں یوسرنای میں ہے جب میں چھ اچھ اٹھ کرنا تو کچھ دیتا ہوں خیال یہاں پر غیر پاسپورڈ ہے اس لیے میں موجھے پاسپورڈ پر دکھلنا پڑے گا اپنی ایمیل میں ہاں اپنی ایمیل دیتا ہوں ایک ایمیل تھی میری کنفرم کرنے کے بعد مجھک شو کر چکلے پاسپورڈ اچھا چھیک پر پاسپورڈ ہے ایڈمن اور ایڈمن سن پر رہے گا اور یہاں پر ایمیل میں ڈالتے ہوں اپنے ایمیل ڈالنے کے بعد میں یہ ایمیل ہوگی ہماری اس میں نیچے آگا ہوں ایمیل ڈالنے کے بعد میں آپ نے یہاں پر ایمیل چاہے ہیں اس میں ایمیل کو دیا ہوں کہ میں ایمیل کو دیا ہوں اور ایمیل کو دیا ہوں ایمیل کو دیا ہوں کلک کروں گا جب آیا ہے کہ آلیڈی اسٹارٹ لگن کلک کروں گا یہاں پہ لگن تو یہاں پہ میں ایڈمن یوزر نیم اور پاسپورٹ جو کہ ایڈمن ایڈمن تھا جو داری یہاں پہنگ پہنگ کلک کروں گا پہنگ کلک کروں گا وہاں پہ نام Katie پہ پہنگ کور کروں گا یہاں پہ اپنے اگر آدام پہنگ ہواٱ بونے آپ پہنگ کریں گا آپ فونٹ اے خ 不是 جزٹ کر رینی میرے گے دنرے گی Would ہماراں دے سکتا ہے کہ اس وقت سکتا ہے کہ اس وقت سکتا ہے